ممارک بات صاحب زادہ سلطان یہ حبر سن کر بہت مسرح ترغشی ہوئی ہے کہ پاکستان کے معروف آنگو گریسر صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب جو عوام میں صاحب زادہ سلطان کے نام سے مطبول ہے آپ کو آل لیز آبازی کلاب فیڈریشن پاکستان کا صدر مقرر کیا گیا ہے صاحب زادہ سلطان اس عوضے کے لیے بہترین انتہاب ہے نیزہ بازی اور گھر سواری صاحب زادہ سلطان کو خاندانی ورثہ میں ملی ہے جسے آپ نے بڑے ہی احسن انداز میں سنبھال رکھا ہے اور یہ سچ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے باعث پاکستان میں یہ ثقافتی اور صحت عوضہ کھیل زندہ رہے آپ خود بھی ایک بیکی کے باعث مایاناز شاہ سوار ہے لیکن دوہزار دس کے بعد گھر سواری کا بقاعدہ سفر جاری نہ رکھ سکے اور آف روڈ ریسنگ میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور اب پاکستان آف روڈ ریسنگ کے سلطان سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں نیزہ بازی کلچر اور انٹرنیشنل نیزہ بازی کے فروغ کے لیے تابقہ قلیدی کردار رہا ہے محمدیہ حیدریہ سلطانیہ آوان ہورس نیزہ باز کلپ جس کے آپ سرپرست ہیں مادر وطن پاکستان کی پہچاند ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا نیزہ باز کلپ ہے یہ کلپ نیزہ بازی کی ترویج کے لیے کئی ایونٹ کروا رہا ہے اوورال یہ کلپ کئی سالوں سے نیزہ بازی کی ترویج کے لیے کوشہ ہے جس میں طلمب حسین پوری آڑی والا نے نیزہ بازی کا ایونٹ دو دہائیوں سے مسلسل ہو رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ کئی نئی چیزیں نیزہ بازی کے میدان میں اس کلپ نے متعارف کروائیں اس کے علاوہ گزشتہ چار برسوں سے بسکورا کلپ پاکستان میں نیزہ بازی کے سلانہ دو بڑے ایونٹ با انوان سلطان انٹرنیشنل نیزہ بازی ٹورنمنٹ اورگنائز کروا رہا ہے عوام دوست انتظام اور ڈسپلن نزوزت کے لحاظ سے بہترین شہ سواروں اور شائقین کی ایک کسیر تعداد ان ایونٹس میں شریک ہوتی ہے مذکورا بالا ایونٹس ہے جہاں لوگوں میں اس کھیل کا شعور اجاگر ہوا ہے وہیں لوگوں میں بھی بڑھا ہے اس سے قبل لوگ کمپیٹیشن انٹرنیشنل نیزہ بازی کو جانتے تک نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اس کھیل کے متعلق لوگوں میں آگاہی بڑی حد تک سہیزادہ سلطان کی کامیسوں سے ہی ممکن ہوئی ہے لوگ اب سال بھر اس نیزہ بازی مقابلے کا انتظار کرتے ہیں ان ایونٹس کی بدولت پاکستانی عوام کو نیزہ بازی مرڈ کپ کے متعلق آگئی ملی مزید بھران یہ کہ نیزہ بازی کے میدان میں سہیزادہ سلطان کی کامیسوں کی وجہ سے پاکستانی سواروں کی تعداد میں بھی خاصہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کھیل کو جوائن کر رہے ہیں سہیزادہ سلطان نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جب میں نے اس کھیل کو جوائن کیا تو اس وقت پاکستان میں تقریباً ایک ہزار سے پندرہ سو بقاعدہ گھر سوار تھے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس وقت نیزہ بازی سے وبستہ لوگوں کے تعداد آٹھ ہزار سے نو ہزار تک پہنچ چکی ہے جن میں سے جو سوار بقاعدہ نیزہ بازی میں حصہ لیتے ہیں ان کی تعداد پانچ ہزار کی ہے یہ آپ کی کابشوں کا صرف ایک فیکٹر ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر کمپین اس کھیل اور مختلف ایڈورٹائزمنٹ کی مشہوری کے لیے جس طرح کی سرگرمیاں منقض کروانا قابل تحسین ہے علاوہ زیادہ لوگوں میں اس کھیل کی آگاہی اور شوق پیدا کرنے کے لیے آپ نے جو ایک اچھا قدم اٹھایا کہ چاند ماہ قبل ایک ساؤت افیریکن کو پاکستان ملاکر محمدیہ حیدریہ سلطانیہ اوان ہورس نیزہ باز کلپ کے شہ سواروں کو ٹریننگ دلائی تاکہ وہ اچھی کار کردگی دکھا سکے اور پاکستان کا نام روشن کر سکے اس کلپ نے پاکستان کو انٹرنیشنل نیزہ بازی کے میدان میں بہت ماہر اور قابل گھر سوار دیئے ہیں آل ہی میں انٹرنیشنل لیول پر نیزہ بازی کے مقابلے کے لیے نیزہ بازی ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے جو ٹیم گئی اس کے ٹیم کیپٹن محمدیہ حیدریہ سلطانیہ اوان ہورس نیزہ باز کلپ کے نمائیہ شہ سوار سلطان سفدر علی تھے الغرز صاحب زادہ سلطان ثقافتی کھیلوں دیگر ثقافتی سرگرمیوں اور اپنی انتق محنت کے ذریعے پاکستان کا سوفٹ مجدنیہ بھر میں ہو جا کرنے کے لیے پرعظم ہے امید ہے کہ صاحب زادہ سلطان محمد علی صاحب کی سربراہی میں ادارہ ایکویسٹریڈین فیڈریشن آف پاکستان مزید ترقی کرے گا پوری قوم آپ کو نیزہ بازی فیڈریشن کی صدارتی ذمہ دانیاں سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتی ہے اور نیزہ بازی فیڈریشن کو اخراج تحسین پیش کرتی ہے کہ صحیح وقت پر بہترین منصف کے لیے با صلاحیت باعتماد با کردار وسیع النظر اور وسیع قلب متحرک کھیل دوست اور محب وطن شخصیت کا انتخاب کیا گیا سپیشل تھنکس فور رائٹر حافظ محمد شہباز عزیز صاحب تھنکیو سر